اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک منفرد ریسپی اور آج کی ریسپی میں آپ کے لئے لائے ہوں گرینی فروٹ سیرٹ کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے تو بغیر ٹائم ضائع کی چلتے ہیں ہم اپنے انگریڈنٹس کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے پائن ایپل ہلک کا ایک ٹن لے لیا تھا اس کے اندر ہم نے یہ پائن ایپل کو چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا اور اس کا واٹر ہم نے ایک سائٹ پہ گار دیا تھا بنانا لیا تھا ہم نے دو عدد میڈیم سائز کے ایک سیو لیا تھا ایک آڑو لیا تھا ہم نے ایک چوسہ سفید چوسے کا عام لیا تھا خجور ساتھ سے آٹھ مطلب خجور لی تھی ساتھ سے آٹھ عدد اور اس کے عمل بریقے سے ک otro لے ہیں بیدام ساتھ سے عدد لی تھی اور اسے بھی ہم نے لمبای میں کٹ لیا چینی لی تھی صفح havens یکا ہم نے مارک کر لیا ہے بلیک پیپر لیا ہے حاف تبلسبون نمک لیا ہے وπόν ووانٹیبل سپون اور اور پر کی اور پر کی کریم لیے ہم نے ٹو ہنڈڈ ایزی کہیں سے بھی مل سکتی ہے تو کرنا کیا ہے ایک باول لے لیں گے سب سے پہلے تو باول لے لیے ہم نے اس کے اندر ہم کریم نکال لیں گے کریم ہم نے نکال لینی ہے کریم آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کریم آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے تھنڈی کریم تو کریم نکال لیے اب ہم نے کریم کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا لیے لینا ہے بلیک پیپر پاورڈر شگر اور نمک اس میں ہم نے ایڈ کر کے اسے اچھی طریقے سے بیٹ کر لینا کونسٹینٹلی فائٹ میٹ سر بیٹ کرنے تو فروٹس ہم نے سوری کریم کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیے اسے ایک سائٹ پر رکھ لیں ایک ٹری لے لینی ہے اور نائف سب سے پہلے اپل کو گاڑ لیں گے ایسے اپل کے پہلے فور پیسز کر لیں اور اس کے بارے سے کٹ لیں باریکی باریکی سے مطلب کہ بہت چھوٹا میں آپ کو ابھی کٹ کے دکھا رہا ہوں آپ نے یہ اپل کو کٹ لینا ہے جتنے چھوٹے فروٹ کٹیں گے اتنی زیادہ اچھی لوگ کانی ہے تو اس طرح سارے پہ کٹ لیں اپل ہم نے کٹ لیا ہے اب مینگو کٹ لیں گے مینگو کو بھی بلکل باریک اور چھوٹا کٹنے مینگو کوئی سائٹ پہ کٹ لیں گے انہیں بلکل چھوٹا سا کٹ لیں گے اس کا رشن سائلٹ کے اندر ٹیسٹ بہت ہی مزیگات ہے اور اسی طرح ہم نے سارا کٹ لیں گے مینگو ہم نے کٹ لیں گے انہیں بھی ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور اب بار یہ آڑو کی آڑو کو کٹ لیں گے پتلا پتلا چھوٹا چھوٹا اسی طرح سارا آڑو کٹ لیں گے آڑو بھی ہم نے مینگو کٹ لیں گے اب انہیں ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اور سوری بنا محج رہتے تھے یہ تو بہت چلدی کٹ جائیں گے ایک کو دارا ہم سے تو یہ بھی ہم نے کٹ لیں گے یہیں ایک سائٹ پہ رکھ کر دیں گے اور واپس باول لیں گے کریم کو تھوڑا سار مکس کریں گے تمام فروٹس ڈال دیں گے مان بے مان میکس کریں گے تو یہ ہم نے مکس کر لیا اس کے اندر پہنے بڑھ ڈال دیں گے جو ہم نے کہا تھا اور اسے مکس کر لیں گے میکس کریں گے یہ میکس ہو چکی ہے اس کے اندر اب ہم خجور ڈال دیں گے ایلمنٹس بادام میکس کریں گے میکس کریں گے تو یہ سب میکس ہو چکے اس کے اندر اب ہم نے فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہی صرف کلر کے لیے اگر ریشن سیلٹ کے اندر جب فوڈ کلر ایڈ کیا جائے تو اس کی جو لک ہوتی ہے وہ ہوتی بیوٹی فول ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میکس کریں گے 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 پلاسٹک ریپے پر اور اسے ہمیں ریکھ لینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے ریفریجیٹر میں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اور پھر ہم یہی سے نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقی